ہیلو ویورز میں آپ کا ہوسٹ شاہد لکھا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک اور آج کی معلومات آپ کو نہایت فادہ پہنچائے گی تو ویورز ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے اس چینل ٹی وی تحقیق کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ رہیں ہر خبر سے باخبر تو چلیں ویورز آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں ویورز آج کا ٹاپک ہے ایسے ان لوگوں کے لیے جو یورپ جانے کی خواہش رکھتے ہیں جو یورپ جانے میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں اور اس اندھی دلچسپی نے لوگوں کو جائز اور نجائز کا فرق بھلا دیا ہے کچھ لوگ اللیگل راستے یعنی نجائز راستے سے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے انجام کو اس طرح سے پہنچتے ہیں کہ انہیں موت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی انجام کو جانتے ہوئے ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایجنڈوں کے ہاتھوں اللیگل راستے پر چل کر یورپ جاتے ہوئے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں تو یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ یورپ میں غیر قانونی راستے سے داخل ہونے کی کوشش ہمیں موت کے موں تک پہنچا سکتی ہے تو ویورز اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے گا تاکہ میں آپ کو شروع سے آخر تک پوری معلومات دے سکوں کہ یہ لوگ کس طرح سے یورپ میں داخل ہوتے ہیں کس طرح سے ایجنڈوں کے ہاتھوں یہ اپنے آپ کو یرغمال بنوا دیتے ہیں ایجنڈوں کے ہاتھوں لڑ جاتے ہیں ایجنڈ انہیں غلط لیڈ کرتے ہوئے غلط راستوں پر لے چلتے ہیں تو ویورز آج کی ویڈیو آپ کو یہی سب چیزیں کھول کے بتائے گی تو چلے ویورز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے معصوم لوگ ان ایجنڈوں کے ہاتھوں لڑتے ہیں اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو چلے ویورز آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ سارا کام ہوتا ہے پاکستان میں یہ ایجنڈ موجود ہیں جو لوگوں کو ورگلا کر انہیں رات و رات یورپ پہنچانے کے سنیرے خواب دکھاتے ہیں اور سادہ لوگ ان کے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ اجار بیٹھتے ہیں پیسہ بھی دیتے ہیں اور اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈالتے ہیں تو ویورز سنیے گا کس طرح سے ہمارے سادہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے اور پھر انہیں یورپ کے خواب دکھائے جاتے ہیں یورپ ایک حقیقت ہے اس سے انگار نہیں یورپین ممالک اچھے خودصورت اور ڈویلم ملک ہیں ان میں جانا چاہیے جانے میں کوئی ممامنت نہیں اور اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں آپ اپنے فیوچر کے لیے یورپ جا سکتے ہیں لیکن غلط طریقے سے غیر قانونی راستے سے خطرے والے راستے سے موت کے راستے سے ہوتے ہوئے یورپ میں داخل ہونا یہ اکل مندی اور دانش مندی نہیں تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے گا تاکہ ساری چیز کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں ویورز میں ان لوگوں کے نام تو نہیں جانتا لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہر ہر صوبے میں ایسے ایجنٹ بیٹھے ہیں موجود ہیں اور بہت سارے ٹریول ایجنٹ بھی ان کو جانتے ہیں ایسے ایجنٹ موجود ہیں جو ہمارے سادہ لوگوں کو بھیکا کر انہیں یورپ لے کر جانے اور یورپ میں پہنچانے کے خواب دکھا کر انہیں لوٹتے ہیں ایسے ایجنٹ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو پندرہ دن میں بیس دن یا مہینے میں یورپ پہنچا دیں گے اب راستہ کون سا اختیار کرتے ہیں یہ ذرا سنیے گا ایجنٹ یہاں سے گروپ بناتے ہیں پانچ دس بیس یا پچاس کا گروپ بنا کر وہ لے جاتے ہیں ایران کے بارڈر پر پہنچایا جاتا ہے ایران کے بارڈر سے انہیں ایران کے اندر داخل کیا جاتا ہے ایران میں داخل کرنے کے بعد انہیں لے جا کر پھر ایران اور ترکی کے بارڈر پر پہنچا دیا جاتا ہے یہ سارا غیر قانونی طریقے سے ہوتا ہے جب یہ ترکی کے بارڈر پر پہنچ جاتے ہیں تو انہیں ترکی کے بارڈر پر لے جا کر ترکی میں ان کو انٹر کر دیا جاتا ہے جب یہ ہمارے سادہ لوگ چھپتے چھپاتے پاکستان سے ایران اور پھر یہاں سے چھپتے چھپاتے جنگلوں سے ہوتے ہوئے اپنی جان بچاتے ہوئے ترکی پہنچتے ہیں پھر ترکی کے جنگل کراس کرتے ہوئے ترکی میں کچھ دن قیام کرنے بھوکے پیاسے بسکوٹ چنے کھاتے ہوئے اور پیدل چلتے ہوئے جب یہ ترکی اور یونان کے بارڈر میں پہنچتے ہیں تو انہیں کافی دشواری کا سامنا اصل مسئبت وہیں سے شروع ہوئی ہے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ترکی سے گزرتے ہوئے یونان کے بارڈر کے قریب پہنچتے ہیں تو ایجنٹ آپ کو وہاں سے ایک نہر کراس کرواتا ہے ترکی اور یونان کے سینٹر میں ایک نہر ہے اس نہر کو آپ میں بورٹ کتنوں کراس کرنا ہے جب آپ کو ایجنٹ اس بورٹ کے اندر بٹھاتے ہیں تو ایجنٹ تو یہی کہتا ہے کہ یہ بورٹ اتنی بڑی ہوگی کہ اس میں دو سو بندہ سو بندہ آ جائے گا لیکن اصل میں یہ چھوٹی چھوٹی بورٹس ہوتی ہیں جن میں دس پانچ دس بندوں کی گجائش ہوتی ہے لیکن ایجنٹ وہاں پچاس پچاس بندے بھر دیتے ہیں کیونکہ انہیں تو ایک ہی چکر میں سارے پیسے لینے ہیں تو یہ بھی نجائز ہوتا ہے ایجنٹ آپ کو اس بورٹ میں بٹھا کر نہر کراس کروا کر آگے آپ کو اتار کر دکھا دیتا ہے کہ سامنے یونان کا بارڈر نظر آ رہا ہے اب آپ نے یونان میں انٹر ہونا ہے آپ کو انٹر ہونے کے سارے راستے بتا دیے جاتے ہیں اب اس نہر کو جب آپ نے پار کیا سرزمین پر اترے اور سامنے آپ کو یونان کا بارڈر نظر آتا ہے لیکن یہ راستہ بڑا طویل ہوتا ہے جنگل ہوتے ہیں پہاڑ سارا جنگل ہوتا ہے اس میں آپ کو جانور بھی ملیں گے ساری چیزیں ملیں گی اور یہ جو جنگل ہے نہایت خطروں سے بھرا ہوا جنگل ہوتا ہے لوگ جب ایجنٹوں نے ایک تو انہیں یہ بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پاس موبائل نہیں رکھنا ایجنٹ ترکی کے بارڈر پہ ہی آپ سے موبائل لے لیں گے آپ سے جب موبائل لے لیں گے تو آپ کے پاس پیچھے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اس وقت آپ تن تنہا ہیں آپ کے نہ آگے نہ پیچھے کوئی رابطہ کسی سے بھی نہیں ہے تو آپ نے بھاگ کر اپنی منزل کی طرف دوڑنا ہے تو راستے میں ہوتا کیا ہے کچھ باغی لوگ وہاں چھپکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ یقینا ہوتا ہے ان کا گروپ ہوتا ہے وہ آپ جیسے ہمارے جیسے لوگ جو یونان جانے یورپ جانے کے خواہش میں ان جنگلوں میں بھٹکتے ہیں ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر و بیشتر ان باغی گروپوں کا جو گروپ ہوتا ہے لوگوں کا گروپ وہ ہمارے ان لوگوں پر اٹیک کرتا ہے ان سے کھانے پینے کی چیزیں چھین لیتے ہیں ان سے پیسے لے لیتے ہیں اگر کوئی گھڑی وغیرہ ایسی چیز ان کو قیمتی مل جائے تو وہ بھی چھین لیتے ہیں اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑائی اور جڑب میں بہت سارے لوگ کو قتل بھی کر دیتے ہیں اگر آپ نے نہیں سنا تو بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ کو وہاں لاشیں پڑی ہوئی نظر بھی آتی ہیں بہت سارے پاکستانی ہندوستانی اور ایسے لوگ ہیں جو یورپ جانے کی خواہش میں بھٹک جاتے ہیں وہاں کوئی چیز سام کارڈ گیا یا باغی ڈاکو نے حملہ کر دیا تو ان سے چھین لیا جھپٹی میں قتل بھی کر دیتے ہیں لاشیں بھی بہت سارے لوگوں کی پڑی ہوئی وہاں آپ کو نظر آئیں گی تو اس سارے چیز کو بچتے بچاتے جو بچ جاتا ہے وہ بارڈر پہ پہنچتا ہے بارڈر پہ پہنچ کے آپ جب ان یونان کی فورسز کو پیٹرولنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی پیٹرولنگ کا اندازہ لگانا ہے کب وہ اس طرف جاتے ہیں کب وہ اس طرف جاتے ہیں آپ کو چھپ کے بیٹنا ہے اگر آپ ان سے بچ گئے چھپ گئے تو پھر آپ اس کو اندر داخل ہونے کی یعنی یونان بارڈر کراس کرنے کی فینسنگ کو اٹھا کے کاٹ کے یا جس طرح سے بھی آپ نے اندر داخل ہونے دھونے کی کوشش کریں گے جب آپ ان کی فینسنگ سے اندر داخل ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ آپ کو واپس نہیں کرتے تو اس طرح سے آپ یونان میں داخل ہو جاتے ہیں یونان میں داخل ہونے کے بعد وہ آپ کو لے جاتے ہیں ان کے کیمپس لگیں ریفیجیز کیمپ ہوتے ہیں وہاں پہ پناہ گزین کیمپ ہوتے ہیں ان کے ترکیش کیمپس ہوتے ہیں یونانی کیمپس ہوتے ہیں وہ کیمپ میں وہاں سوال کیے جاتے ہیں انجیوز ہیں وہاں پہ آپ کو کھانا بھی دیتے ہیں یہ ساری بات کی باتیں ہیں خر یہ تو نہیں میں ڈسکس کرنا چاہتا یہ پھر کسی ویڈیو میں لیکن ہوتا کیا ہے آپ اس سارے مشکل راستے سے گزر کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے یونان میں داخل ہوتے ہیں اگر آپ دس بندے ہیں تو ایک آدھ بندہ تو آپ میں کہیں نہ کہیں اس کا پرابلم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے بھاگنا ہے دوڑنا ہے بھوک ہے بیماری ہے پیاس ہے پھر ڈاکوں کا خطرہ ہے پھر اور بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں تو ان سے گزرنا ہے آپ نے آپ یونان میں چلے جاتے ہیں یونان سے پھر آگے آپ یونان میں داخل ہوتے ہیں وہاں کچھ در قیام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ایجنٹ اور کرتے ہیں پھر آگے والا ایجنٹ آپ کو ہنگری میں پہنچاتا ہے یا اٹلی میں پھر آگے آپ نے جرمنی میں جانا ہے ایک طویل کٹھن مشکل مسئبت میں ڈالنے والی یہ راستہ اور یہ سارا پروسیز ہے جس سے گزر کر آپ نے اٹلی اور جرمنی میں پہنچنا ہے اور پہنچتے پہنچتے آپ کو اپنی جان کو آخری حد تک پہنچانا ہے آپ نے اپنی جان پر کھیل کے جانا ہے موت کو بڑے قریب سے آپ نے دیکھنا ہے تو ویورز مجھے بتائیں یہ کونسی اکلمندی اور کونسی دانشمندی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کو اس طرح سے سنہر خواب دکھا کر آئے ہیں اور آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے اور آپ یورپ میں داخل ہو رہے ہیں کیا ضرورت ہے اس قسم کے موت کے راستے سے گزر کر یورپ میں داخل ہونے کی یہ میں ویڈیو اس لئے آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں یورپ جانے کے لئے یورپ میں اگر بہت اچھے ٹاپ کے ممالک نہیں تو یورپ کے اندر بہت سارے دیگر اور بھی ممالکیں اگر آپ یورپی یونین کی لسٹ دیکھیں سینجنس کنٹریز کی لسٹ دیکھیں تو چھبیس ممالک اس میں آتے ہیں آپ اور دوسرے ممالک میں ٹرائے کر سکتے ہیں آپ وزٹ ویزے کے لئے اپلائے کریں آپ ورک ویزے کے لئے جوب کے لئے اپلائے کریں سکولرشپ کے اپلائے کریں آپ کسی بھی ریلائیبل ٹریول ایجنسی سے رابطہ کریں بہت ساری پاکستان میں ایسی ٹریول ایجنسیز ہیں پرموٹرز ہیں ہمارے یہاں ایمپلائز پرموٹرز ہیں جو جن کے پاس یورپین کنٹریز سے ویزا ڈیمانڈ آتی ہے آپ ان سے رابطہ کریں وہ آپ کو لیگل طریقے سے ویزا دیں گے ورک ویزا آپ کو مل سکتا ہے آپ جہاں سات آٹھ لاکھ روپیہ خرچ کر کے موت کے راستے سے گزر کے یورپ میں داخل ہو رہے ہیں وہاں آپ دو تین لاکھ اور مزید بھر کے لیگل طریقے سے یورپ کی کسی دوسری کنٹری میں داخل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یورپ کی کسی بھی کنٹری کا ویزا ہے تو آپ بغیر ویزے دوسری یورپ کی کنٹری میں بھی جا سکتے ہیں تو ویورز یہ معلومات کی صرف کمی کی وجہ سے لوگ غلط راستہ اختیار کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہر گزمت کیجئے غلط راستے سے اللیگل راستے سے یورپ میں داخل نہ ہوں بلکہ پاکستان میں رہتے ہوئے اچھے ٹریول ایجنسیز ہیں اچھے ایمپلائیز پرموٹرز بیٹھے ہوئے جن کے پاس یورپن کنٹری سے لیبر کی ڈیمانڈ آتی ہے آپ نیٹ پر تلاش کریں بلکہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی ویڈیو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ان ٹریول ایجنسیز کے نمبر ان کی ویب سائٹ ان کے رابطے بھی شیئر کروں تاکہ آپ لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے ان سے ویزا پرچیز کریں اور لیگل طریقے سے یورپ کی کنٹریز میں جا کے اپنے لئے روزگار کمانے تو ویورز ایک بار پھر گزارش کروں گا غلط راستے سے یورپ جانے کو کبھی ترجیح مت دیں آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے اپنے گھر والوں کا بھی خیال کریں اپنی زندگی کا بھی خیال کریں اور ہمیشہ خوش رہیں اور کوشش کریں کہ لیگل طریقے سے یورپ میں داخل ہوا جائے ویورز میں امید کرتا ہوں آج کی یہ معلومات آپ کو بہت زیادہ اویرنس دے گی اور آپ کے لئے اچھی ثابت ہوگی تو ویورز آج کے لئے اتنا ہی اپنے ہوسٹ شاہد لکھا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ